اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ افغانی مٹن کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس میں بہت ہی ہلکا مسالہ ہوتا ہے اور لال مرز کا استعمال اس میں بلکل نہیں ہے جنہوں کو لال مرز پرابلم ہے ان کے لیے یہ بہت ہی بہترین ریسپی ہے بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ یہ مٹن اخوانی تیار ہوتا ہے اب اس بقید پر اسے ضرور ٹرائے کریں تو آئیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں 500 گرام میں نے مٹن لیا ہے اسے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے 1 ٹی بل ایسپون ادھرک کا پیسٹ اور 1 ٹی بل ایسپون لسن کا پیسٹ ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے اسے رفلی چوبٹ کر لیا ہے 1.5 ٹی اسپون نمک لیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیں سب سے پہلے ہم پریشر گوکر میں گوشت کو ڈال دیں گے ادھرکلاسن کا پیسٹ پیاز نمک ہاف کپ میں پانی آئٹ کر رہی ہیں اس میں مکس کریں گے اسے مکس کریں گے اور اس کوکر کا ڈھککن بند کر کے اسے ہم سات سے آٹھ منٹ تک پکائیں گے گوشت کو ہمیں پورا نہیں گلانا ہے ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ تک ہم گوشت کو گل آئیں گے ہائی فلم پہ دو سٹی آنے تک اسے ہم پکائیں گے اس کے بعد جولے کا فلم ہم بلکل لو کر دیں گے گوشت گل چکا ہے ہم چیک کر لیں گے اسے پانی آہ اتنا ہی گلہ ہوا چاہیے ہمیں بہت زیادہ نہیں گل آئیں گے اسے ہم اب چولے کا فلم آن کر کے اس کا سارا پانی ہم ڈرائی کر لیں گے ہائی فلم پہ ہم ڈرائی کریں گے اس کا پانی سارا کیونکہ پانی اس کا ڈرائی ہو چکا ہے اچھی طرح سے سارا پانی اس کا ڈرائی کر لیں گے اور چولے کا فلم آف کر کے اسے ہم دس منٹ کے لئے ٹھنڈا ہونے دیں گے جب تک ہم اس کی گریوی تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے 250 گرام دہی لیا ہے میں نے 150 گرام کریم آپ چاہے تو گھر کے دودھ کی ملائی بھی لے سکتے ہیں 1 ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون کالی میرچ پورڈر 1 ٹی سپون کسوری میتھی 1 ٹی سپون نمک ملوے طور پالی پیز 1 ٹی سپون گی 2 ٹی سپون گی 3 ٹی سپون گی جز تک pokemon ملوے پیز 1 ٹی سپون گی ہمیں اس میں ہم پانی بلکل بھی نہیں ڈال رہے ہیں دیکھئے یہ دردرہ سا ہو چکا ہے اس میں پانی کے ضرورت ہے لیکن ہم اسے دہی کے ساتھ پیسیں گے دیکھئے یہ پیس تیار ہو چکا ہے بلکل باریک ہو گئی ہے ساری چیزیں اب ہم اسی میں کریم ایٹ کر دیں گے اور باقی کے سارے سکھے مسالے ساری چیزیں ہم اس میں ایک ساتھ ایٹ کر دیں گے جتنے بھی مسالے لیے تھے ہم نے ساری چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے تاکہ سب ایک ساتھ ہی مکس ہو جائے ساتھ ہی ٹو ٹو ٹی بلے سپون پائلا ہم اس میں ڈال رہے ہیں بس اسے کچھ سیکنڈی چلائیں گے ہم تاکہ یہ مکس ہو جائے بس گریوی کے لیے ہمارا مسالہ ریڈی ہے اب ہم اسے ایک بول میں نکال لیں گے اگر گوشت بھی ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے گوشت کے سارے پیسے اس مسالے میں ڈال دیں گے مکس کر کے اسے آدھے گھنٹے کے لیے ہمارے رینیٹ ہونے کے لیے جھوڑ دیں گے اسے گوشت میں سارے چیزوں کا اچھا سپ لیور آ جائے گا یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اسے ہم ڈھکے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے میریٹ ہونے کے لیے آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے اب میں نے ایک کڑھائی چڑھائی ہے اس میں 2 ڈیبول سپون کے قریب میں نے آئل ڈالا ہے آئل گھرم ہو چکا ہے اب ہم گوشت کے پیسے ایک ایک کر کے اس میں ڈالیں گے مسالہ نہیں ڈالنا ہے ہمیں صرف گوشت کے پیسے ہم اس میں ڈالیں گے اور میڈیم سے لو فلیم پہ اسے ہم شیلو فرائی کریں گے چھولے کا فلیم ہم میڈیم ہی رکھیں گے ہائی فلیم پہ اسے ہم نہیں فرائی کریں گے اس میں ہلکا سا گولڈن کلر آ جانا چاہیے تب تک ہم اسے فرائی کریں گے ایک سائٹ سے پہلے فرائی ہو جائے اچھی طرح سے دیکھیں اس کے سارے گریوی جو تھی وہ میں نے الگ رکھ دی ہے اسے ہم بعد میں گز کریں گے ایک طرف سے فرائی ہو چکا ہے اب ہم ایک ایک کر کے سارے پیسے کو پلٹ دیں گے دونوں طرف سے اس میں گولڈن کلر آ جانا چاہیے اس کا کلر گولڈن ہونے لگا ہے سارے پیسے کو ہم اچھی طرح سے پلٹ پلٹ کے فرائی کریں گے گھرٹ فرائی ہو چکا ہے اب ہم ایک ایک کر کے سارے پیسے کو نکال لیں گے اور اس میں جو تیل بچا ہے اسے ہم چھان کے بعد میں یوز کر لیں گے اب میں نے یہاں پہ دوسرا پیم چڑھایا ہے اس میں ٹو ٹی ویل ڈالا تھا میں نے جب پہل ہلکا سا گرم ہو جائے تو گوشت کی جو گریوی بچی ہوئی تھی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے گریوی کے بال میں جو مسالے لگے ہوئے ہیں اسے ہم تھوڑا پانی ڈال کے ساپ کر لیں گے اور وہ بھی اس مسالے میں ڈال دیں گے اور ڈھک کے اسے ہم دس منٹ پکائیں گے دس منٹ ہو چکا ہے یہ گاڑی ہونے لگی ہے گریوی اس کی اپنی گاڑی گریوی صحیح ہے اب ہم اس میں سارے گوشت کے پیسے ڈال کر دیں گے جو گوشت پرائی کرنے کے بعد اویل بچا تھا وہ بھی چھانٹ کے میں نے اس گریوی میں ڈال دیا تھا نکس کریں گے اسے اسے ہم اس کی گریوی ہم زیادہ پتلی نہیں رکھ رہے ہیں آپ کو اگر اور زیادہ پتلی رکھ نہیں ہے اس کی گریوی تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ہائٹ کر دیں ہم اسے ایسے ہی پکا رہے ہیں بلکل لو فلیم پر بعد سے سات منٹ اور میں نے اسے پکایا ہے اس کا آئل بھی سپریٹ ہو چکا ہے اور گریوی بلکل پرپیکٹ ہے اب اس سے زیادہ ہم اسے نہیں پکائیں گے چولے کا فلیم ہم آف کر دیں گے اور اسے اسموکی فلیور دینے کے لیے ہم اس میں ایلمونیا فائل کی ایک کٹوری اس میں ڈال رہے ہیں ایک چار کھل جلا کے میں نے رکھا تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا اب اس میں تھوڑا سا آئل ڈال کر کے ہم اس کا ڈھکن بند کر دیں گے اس کے لیڑ میں جو ہول ہے اس میں ہم ایلمونیا فائل لگا کر کے اس کا ہول بند کر دیں گے تاکہ اس کا سموکی فلیور سارا اندر ہی رہے اور دس منٹ کے لیے ہم اسے ایسے ہی رہنے دیں گے دیکھیں مزیدار سا ہمارا افتانی مٹن بن کے تیار ہے اس مقلیت پر آپ اسے ضرور بنائیں خود بھی کھائیں اور اپنے مہمانوں کو بھی کھیلائیں انشاءاللہ یہ سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی آپ اسے روٹی پراتھا ینان کے ساتھ سرپ کریں ہم اسے پیاز اور نیمبو کے ساتھ گارنش کر رہے ہیں ہر دھنیا اور ہری مرچ بھی ہم اپر سے ڈال دیں گے دیکھیں یہ دیکھنے میں ہی اتنا خوبصورت لگ رہا ہے کھانے میں تو اس کا جواب ہی نہیں ہے آپ اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کریں اور میری یہ ریسی پی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ دیکھیں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسی پی کسی لگی اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی ہے تینک یو 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 تینک یو